راجنیتی پر بنی فلم ویجی دیورا کونڈا کی نوٹا کی کیا ہے کہانی ساتھی جانے کیسے دیکھے اسے فری میں ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیون میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جٹکہ لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عودی کے لیے راجعہ کا مکہ مندر بنا دیتے ہیں شروع میں ورون چیزوں کو مختبون طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے واقعی کہانی یہ ہے کہ کیسے ورون اپنے پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجعہ کی سی ایم بنے رہتے ہیں ویجی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پردشن بھی اس نیامیت راجنیتی تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویجی نے ساجتہ سے بھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبی درشیوں کو اچھی طرح سے نشپادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومی کا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتی تھریلروں کے لیے ایک مضبوط سا یا کلاکار کے عوشتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباگ میں ستان پر ہے ناصر ایک چطور راجنیتہ کے روپ میں شریف شرینی کے ہے کیونکہ ان کی بھومی کا میں بہت ماتو ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں سدیارات نے اپنی مکھے بھومی کا بخو بھی نبائی ہے اور پوری فلم میں ویجی کا بخو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیلناڈو کے راجنیتی کے کچھ یہ تھاردوادی راجنیتی پریدرشی ہے اور انہیں کافی نیڈردہ سے دکھایا گیا ہے سمپونہ راجنیتی کے عوستہ آشوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتروں کو واسطہ بکرہ گیا ہے وجہ کے پرشن سکھ تھوڑے نیراش ہوں گے کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویرتا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نرماتا کے پاس وجہ کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنیرائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراج جنک لگتی ہے ناصر اور ستی راج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہ وجہ نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا مواقع ملے گا لیکن ایسی کہانیاں پہلے لیڈر اور بھارت انہے نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم میں کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راج نیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹوش تھیلوگو درشکوں کے لیے کافی پھورا میں ہے سیکنڈ آف اتنا منونجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارن سے وجہ اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتہ چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے عدیق پروباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم قسم کی گواستوں میں نراج نکھ ہے لیکن بیگراؤنڈ سکور منونجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتپادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عبستہ اور سمرد دکھو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں بھائی دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویجے دیورکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریویو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروپ کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفاہ دینے کے بعد لاپروا پارٹی پریم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنی راجنیتی گنوباؤ یا نوکری لینے کی پربوتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کے لیے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مکت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے انصار نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سمجھ تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبھانے والی یو آف فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مائش بابو نے اس گرمی میں کورتالا شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومی کا نبھائی اس بار نوٹا میں آنن شنکر ہمیں سی ایم ورون سے ملواتے ہیں بھارت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور راتو رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انیچ چھک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت آنے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ مندری راجنیتی کھیل کھیلتے ہیں یہاں انترک پارٹی کی راجنیتی سے سببندی تھے ودایق جو شن یا پرشاہ سنی کوشل والے ہا کہنے والی لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتی کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا اپنی اس پشٹک خامیوں کے باوجود ایک آخر شکھ تھریلر ہے جو آپ کو ایک سو ان پچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکھتی ہے اور ان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ وہ راجنیتی کا نیا مکھ مندری بننے والے ہیں یہ اچنک ستی ان کی پیتا اور سی ایم واسودیو دوران بھشتہ چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مکھیں مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے ورن کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مخت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باندنی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھیلتے سمیں آدھکارک دستاوجوں پر ہستاکشہ کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورن ایک ڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے مہندرہ کی سہائیتہ سے وہ نیانترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدشیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکاد نسندے اس کے راجنیدک پریدشی ہے راجنیتاؤں کی بیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹہ میں راجنیداؤں کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور بینا کسی جانکاری کے سطح کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل صحیح ہے یہ ایک مارمک درش ہے جب سی ایم ورن راج جمعہ بار جیسی ستیتی سے نپڑنی کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینا پراباوید گاؤں میں راحت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکی لیتا ہے جبکہ راجندک دیماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادارن کے لیے وارون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شیل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے ادیت میں ایک درشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انوازشک لگتا ہے وارون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جٹیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں مویجے دیور کونڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نبھاتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمجھ شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اصل صدیہ بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فلم در فلم ہم نے انہیں یہ کردار نبھاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجے کی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آورا گیکتی کی ہے لیکن جب وہ مکھی مندری کے روپ میں کمان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یوہ ابینیتہ کے لیے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں ابر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوبھاوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتک ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروہ نمائے کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو دمی سی ایم راوڑی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اٹی ٹی ریلیز کو لے کر تو یہ فرم کو اٹی ٹی پلیٹ فارم پرائیم ویڈیو پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے وہ بھی فری میں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے راجنیتی پر بنی فلم رجی دیورا کونڈا کی نوٹا کی کیا ہے کہانی ساتھی جانے کیسے دیکھے اسے فری میں ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیوان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکا لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عوضی کے لیے راجعہ کا مکہ مندر بنا دیتا ہے شروع میں ورون چیزوں کو مختبون طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے باقی کہانی یہ ہے کہ کیسے ورون اپنے پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجعہ کی سی ایم بنے رہتے ہیں ویڈی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پرتیشن میں اس نے امید راجعہ تھیلر کو تازگی دیتا ہے ویڈی نے ساجتہ سے بھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبی درشیوں کو اچھی طرح سے نشپادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومی کا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجعہ تھیلروں کے لیے ایک مضبوط سا یا کلاکار کیا بشکتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباگ میں ستھان پر ہے ناصیر ایک چطور راجعہ نیتا کے روپ میں شریف شرینی کے ہے کیونکہ ان کی بھومی کا میں بہت ماتوا ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہے تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں صدیرات نے اپنی مکھے بھومی کا بھکو بھی نبائی ہے اور پوری فلم میں ویڈی کا بھکو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیلناڑو کے راجعہ نیتی کے کچھ یہ تھارد وادی راجعہ نیتی پریدرشے اور انہیں کافی نیڈردہ سے دکھایا گیا ہے سمپونہ راجعہ نیتی کے وستہ شوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتھروں کو واسطہ بکرہ گیا ہے ویڈی کے پریشن سک تھوڑے نیراش ہوں گی کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویڈتا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نیرماتا کے پاس ویڈی کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی نیرائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراج جنک لگتی ہے ناصر اور ستی راج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ہے ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہ ویڈے نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا موقع ملے گا لیکن ایسی کہانیاں پہلے لیڈر اور بھارت انہیں نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم میں کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راج نیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹوش تھیلوگو درشکوں کے لیے کافی پھورانے ہیں سیکنڈ آف اتنا منونجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارن سے ویڈے اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتر چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادھیق پرباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم کسنگی گواستوں میں نیراج نکھ ہے لیکن بیگراؤن سکور منونجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتپادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عبستہ اور سمرود دھکو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں بھائی دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر اور تو فلم کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویجے دیورکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریویو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروک کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفاہ دینے کے بعد لا پروہ پارٹی پرائیم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنی راجنیتی گنوباؤ یا نوکری لینے کی پروتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کے لیے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مقت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے انصار نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سامنے تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبانے والی یوار فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مہش بابو نے اس گرمی میں کوٹارا شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومکہ نبائی اس بار نوٹا میں آنن شنکر ہمیں سی ایم ورون سے ملواتے ہیں بھارت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور راتو رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انیت چھک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت آنے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ مندری راجنیتی کھیل کھیلتے ہیں یہاں انترک پارٹی کی راجنیتی سے سبندی تھے ودایق جو شنیا رشاسنی کوشل والے ہا کہنے والی لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتی کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا اپنیس پشٹ کھامیوں کے باوجود ایک آخر شکھ تھریلر ہے جو آپ کو ایک سو انپچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکھتی ہے ورن اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ وہ راجنیتی کا نیا منکھ مندری بننے والے ہیں یہ اچنک ستی ان کی پیتا اور سی ایم واسودے دورہ بھشٹا چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مکھے مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے اور ان کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مخت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باننی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھیلتے سمیں آدھکارک دستاوجیوں پر ہستاکش کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورن ایک ڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے مہندرہ کی سہائیتہ سے وہ نیانترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدشیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکات نیسندے اس کے راجنیدک پریدشی ہے راجنیدک کی بھیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹہ میں راجنیدک کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور بینا کسی جانکاری کے ستہ کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل سہی ہے یہ ایک مارمک درش ہے جب سی ایم ورن راجے میں بارٹ جیسی ستیتی سے نپڑنے کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینا پراباوید گاؤں میں راحت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکی لیتا ہے جبکہ راجنیدک دیماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادارن کے لیے وارون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شہل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے عدیت میں ایک درشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انواشک لگتا ہے وارون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جٹیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں امی ویجی دیور کانڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نبھاتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمجھ شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اصنصد یا بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فیم در فن ہم نے انہیں یہ کردار نبھاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجی کی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آورا گکتی کی ہے لیکن جب وہ مکھی مندری کے روپ میں کامان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یوہ ابینیتہ کے لیے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں ابر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوباوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتی کناٹک نہ ہو لیکن یہ مندرنجن ہے اور آپ کا مندرنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروان امیہ کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈمی سی ایم راوڑی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اٹیٹی ریلیز کو لے کر تو یہ فرم کو اٹیٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے وہ ابھی فری میں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے راجنیتی پر بنی فلم ویجی دیورا کونڈا کی نوٹا کی کیا ہے کہانی ساتھی جانے کیسے دیکھے اسے فری میں ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیون میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جٹکا لگا شروع میں ورون چیزوں کو مختبون طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے واقعی کہانی یہ ہے کہ کیسے ورون اپنے پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راج کے سی ایم بنے رہتے ہیں ویجی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پردیشن بھی اس نیامیت راجنیتک تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویجی نے ساجتہ سے بھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبی درشیوں کو اچھی طرح سے نشپادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومی کا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتک تھریلروں کے لیے ایک مضبوط سا آیا کلاکار کیا بشکتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباغ میں ستھان پر ہے ناصیر ایک چطور راجنیتا کے روپ میں شریف شرینی کے ہے کیونکہ ان کی بھومی کا میں بہت ماتو ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں سدھیراد نے اپنی مکھے بھومی کا بھکو بھی نبائی ہے اور پوری فلم میں ویجی کا بھکو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیلناڑو کے راجنیتی کے کچھ یہ تھارد وادی راجنیتک پریدرشے اور انہیں کافی نیڈردہ سے دکھایا گیا ہے سمپورن اور راجنیتی کے عوستہ شوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتروں کو واسطہ بکرہ کر گیا ہے ویجی کے پرشن سک تھوڑے نیراش ہوں گی کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویٹا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نرماتا کے پاس ویجی کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنیرائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراج جنک لگتی ہے ناصر اور ستی راج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ہے ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہ ویجی نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا مواقع ملے گا لیکن ایسی کہانیاں پہلے لیڈر اور بھارت انے نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم میں کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راج نیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹوش تیلو کو درشکوں کے لیے کافی پھورانے ہیں سیکنڈ آف اتنا منونجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارن سے ویجی اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتر چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادھیق پرباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم قسم کی دوستوں میں نیراج نکھے لیکن بیگراؤن سکور منونجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتپادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عبستہ اور سمرد کو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں بھائی دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویجے دیورکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریویو ساتھ ہی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروک کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفاہ دینے کے بعد ادلا پر ویڈیو پرائیم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنی راجنیتی گنوباؤ یا نوکری لینے کی پربوتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کے لیے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے موقت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے انوصہ نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سمائے تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبانے والی یوارف فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مہش بابو نے اس گرمی میں کوٹالا شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومکہ نبائی اس بار نوٹا میں آنن شنکر ہمیں سی ایم ورون سے ملواتے ہیں بھارت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور رات و رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انی چھک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت آنے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ مندری آجنیتک کھیل کھیلتے ہیں یہاں انترک پارٹی کی راجنیتک سے سببندی تھے ودایق جو شن یا رشاسنی کوشل والے ہاں کہنے والی لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتک کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا بنیس پشٹہ خامیوں کے باوجود ایک آخر شکھ تھریلر ہے جو آپ کو ایک سو انپچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکھتی ہے ورن اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ وہ راجنیتک نیا منکھ مندری بننے والے ہیں یہ اچنک ستی ان کی پیتا اور سی ایم واسودی دوران بھشٹا چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مکھے مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے ورن کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مخت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باننی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گورنر کے کاریلے میں جاتے ہے پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھیلتے سمیں آدھکارک دستاوجیوں پر ہستاکشہ کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورن ایک ڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے مہندرہ کی سہائیتہ سیوہ نینترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدششیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاقاد نیسندے اس کے راجنیدک پریدششی ہے راجنیتاؤں کے بیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹہ میں راجنیداؤں کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور بینا کسی جانکاری کے ستا کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل سہی ہے یہ ایک مارمک درش ہے جب سی ایم ورن راج جمعے بار جیسی ستیتی سے نپڑنی کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی منسوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینا پراباوید گاؤں میں راحت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکی لیتا ہے جبکہ راجندک دیماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادیت میں ایک دروشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انواشک لگتا ہے وارو کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جٹیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں مویجی دیور کونڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نبھاتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمجھ شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اسن سدھیا بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے ہم نے انہیں یہ کردار نبھاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجی کی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آورا گکتی کی ہے لیکن جب وہ مکہ مندری کے روپ میں کامان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یوہ ابینیتہ کیلئے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں ابر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوبھاوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مندھ ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتک ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروان اومیہ کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈمی سی ایم راوڈی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اٹی ٹی ریلیز کو لے کر تو یہ فلم کو اٹی ٹی پلیٹ فارم پرائیم ویڈیو پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے وہ ابھی فری میں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے راجنیتی پر بنی فلم رجی دیورا کونڈا کی نوٹا کی کیا ہے کہانی ساتھی جانے کیسے دیکھے اسے فری میں ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیون میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکا لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عودی کے لیے راجی کا مکہ مندر بنا دیتا ہے شروع میں ورون چیزوں کو مختبون طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے باقی کہانی یہ ہے کہ کیسے ورون اپنے پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجک کے سی ایم بنے رہتے ہیں ویجی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پردشن بھی اس نیامیت راجنیتک تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویجی نے سہجتہ سہبینے کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبی درشیوں کو اچھی طرح سے نشپادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومیکا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتک تھریلروں کے لیے ایک مضبوط سایا کلاکار کے عوشتتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباگ میں ستان پر ہے ناصیر ایک چطور راجنیتا کے روپ میں شریف شرینی کے ہے کیونکہ ان کے بھومیکا میں بہت ماتوا ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں سدیراد نے اپنی مکھے بھومی کا بخو بھی نبائی ہے اور پوری فلم میں وجہ کا بخو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیل نادو کے راجنیتی کے کچھ یہ تھارد وادی راجنیتک پریدرشے اور انہیں کافی نیڈردہ سے دکھایا گیا ہے سمپونہ راجنیتی کے عوستہ آشوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتروں کو واسطہ بکرکا گیا ہے وجہ کے پرشن سک تھوڑے نیراش ہوں گے کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویٹا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نیرماتا کے پاس وجہ کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنی رائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراش جنگ لگتی ہے ناصر اور ستی راج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کی وجہ نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تعمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا موقع ملے گا لیکن ایسی کہانی پہلے لیڈر اور بھارت انہے نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم یہ کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راج نیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹوش تھیلوگو درشکوں کے لیے کافی پھورا میں ہے سیکنڈ آف اتنا منرجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارن سے وی جے اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتہ چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادیق پرباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم قسم کی گواستوں میں نراج نک ہے لیکن بیگراؤنڈ سکور منورنجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتبادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راج نیتی کی عباس تھا اور سمرد دیکھو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں بھائی دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویڈیو دیورکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریلیو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروپ کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفعہ دینے کے بعد لاپروا پارٹی پرائیم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنی راجنیتی گنوباؤ یا نوکری لینے کی پروتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کے لئے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مکت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے نصر نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سمجھ تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبانے والی یوہ فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مہش بابو نے اس گرمی میں کوٹرہ شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومی کا نبائی اس بار نوٹا میں آنے شنکر ہمیں سی ایم ورون سے ملواتے ہیں بھرت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور راتو رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انی چھک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت انے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ منتری راجنیتک کھیل کھیلتے ہیں یہاں انترک پارٹی کی راجنیتک سے سببندی تھے ودایق جو شن یا پرشاسنی کوشل والے ہاں کہنے والی لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتک کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا اپنی اس پشتہ خامیوں کے باوجود ایک آخر شکھتریلر ہے جو آپ کو ایک سو ان پچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکتی ہے ورن اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ وہ راجنیتک کا نیا مکھ مندری بننے والے ہیں یہ اچنک ستی ان کی پیتا اور سی ایم واسودیو دوران بھشتہ چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مکھیں مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے ورن کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مکت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باندنی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھیلتے سمیں آدھکارک دستاوجوں پر ہستاکشہ کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورن ایک ڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے مہندرہ کی سہائیتہ سے وہ نیانترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدشیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکاد نسندے اس کے راجنیدک پریدشی ہے راجنیتاؤں کی بھیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹہ میں راجنیداؤں کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور بینا کسی جانکاری کے سطح کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل صحیح ہے یہ ایک مارمک درش ہے جب سی ایم ورن راج میں بار جیسی ستیتی سے نپڑنی کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینا پراباوید گاؤں میں راحت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکی لیتا ہے جبکہ راجندک دیماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادارن کے لیے وارون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شہل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے ادیت میں ایک درشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انوازشک لگتا ہے وارون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جٹیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں مویجے دیور کونڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نباتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمجھ شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اصل صدیہ بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فلم در فلم ہم نے انہیں یہ کردار نباتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجے کی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آورا گکتی کی ہے لیکن جب وہ مکھے مندری کے روپ میں کمان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یوہ ابینیتہ کے لیے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں ابر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوباوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہرین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتک ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروہ نمائے کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو دمی سی ایم راوڑی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اٹی ٹی ریلیز کو لے کر تو یہ فرم کو اٹی ٹی پلیٹ فارم پرائیم ویڈیو پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں وہ بھی فری میں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے راجنیتی پر بنی فلم رجی دیورا کونڈا کی نوٹا کی کیا ہے کہانی ساتھی جانے کیسے دیکھے اسے فری میں ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیوان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکا لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عودی کے لیے راجے کا مکہ مندر بنا دیتا ہے شروع میں ورون چیزوں کو مختبون طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے باقی کہانی یہ ہے کہ کیسے ورون اپنے پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجک کے سی ایم بنے رہتے ہیں ویڈی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پرتیشن میں اس نے امید راجنیتک تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویڈی نے سراجتہ سے بھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبی درشیوں کو اچھی طرح سے نشپادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومی کا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتک تھریلروں کے لیے ایک مضبوط سا یا کلاکار کے عوشتتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباگ میں ستھان پر ہے ناصیر ایک چطور راجنیتا کے روپ میں شریش رینی کے ہے کیونکہ ان کی بھومی کا میں بہت ماتوا ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں سدھیراد نے اپنی مکھے بھومی کا بخو بھی نبائی ہے اور پوری فلم میں ویڈی کا بخو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیلناڑو کے راجنیتی کے کچھ یہ تھارد وادی راجنیتک پریدرشے اور انہیں کافی نیڈردہ سے دکھایا گیا ہے سمپون اور راجنیتی کے وستہ شوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتروں کو واسطہ بکرہ گیا ہے ویڈی کے پرشن سک تھوڑے نیراش ہوں گے کیونکہ وہ اپنے ٹائنائک سے جس انچائی اور ویڈتا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نیرماتا کے پاس ویڈی کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنیرائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراج جنک لگتی ہے ناصر اور ستی راج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ہے ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہ ویڈے نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا موقع ملے گا لیکن ایسی کہانیاں پہلے لیڈر اور بھارت انہیں نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم میں کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راج نیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹوش تھیلوگو درشکوں کے لیے کافی پھورانے ہیں سیکنڈ آف اتنا منونجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارنے سے ویڈے اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتر چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادھیق پرباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم کسنگی گواستوں میں نیراج نکھ ہے لیکن بیگراؤن سکور منونجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتپادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عبستہ اور سمرود دھکو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر اور تو فلم کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویجے دیورکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریویو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروک کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفاہ دینے کے بعد لا پروہ پارٹی پرائیم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنی راجنیتی گنوباؤ یا نوکری لینے کی پروتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کے لیے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مقت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے انصار نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سامنے تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبانے والی یوارف فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مہش بابو نے اس گرمی میں کوٹرہ شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومکہ نبائی اس بار نوٹا میں آنن شنکر ہمیں سی ایم ورون سے ملواتے ہیں بھارت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور راتو رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انی چھک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت انہے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ مندری راجنیتک کھیل کھلتے ہیں یہاں انترک پارٹی کی راجنیتک سے سبندی تھے ودایق جو شنیا پرشاسنک کوشل والے ہاں کہنے والی لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتک کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا اپنیس پشتہ کھامیوں کے باوجود ایک آخر شکھ تھریلر ہے جو آپ کو ایک سو انپچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکھتی ہے ورن اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ وہ راجی کا نیا منکھ مندری بننے والے ہیں یہ اچنک ستی ان کی پیتا اور سی ایم واسودیو دورہ بھشتہ چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مکھے مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے اور ان کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مخت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باننی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گوورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھیلتے سمیں آدھکارک دستاوجیوں پر ہستاکش کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورن ایک ڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں مہندرہ کی سہائیتہ سی وہ نیانترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدششیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکات نیسندے اس کے راجنیدک پریدششی ہے راجنیدک پریدششی ہے راجنیدک پریدششیوں کی بیٹر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹہ میں راجنیدک کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور بینا کسی جانکاری کے ستہ کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل سہی ہے یہ ایک مارمک درشش ہے جب سی ایم ورن راج جمعہ بار جیسی ستیتی سے نپڑنے کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینا پراباوید گاؤں میں راحت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کی کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکی لیتا ہے جبکہ راجنیدک دیماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادارن کے لیے وارون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شیل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے عدیت میں ایک درشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انواشک لگتا ہے وارون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جٹیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں ویجی دیور کانڈا کو ایک گیر ذمہ داری یوہ کا کردار نباتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمجھ شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اصنصد یا بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فلم در فلم ہم نے انہیں یہ کردار نباتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجی کی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آوارہ گاکتی کی ہے لیکن جب وہ مکھی مندری کے روپ میں کامان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یوہ ابینیتہ کیلئے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں اُبر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوباوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتی کناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروہ نومی کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈمی سی ایم راوڑی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اٹی ٹی ریلیز کو لے کر تو یہ فیلم کو اٹی ٹی پلیٹ فارم پرائیم ویڈیو پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے وہ بھی فری میں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے راجنیتی پر بنی فیلم ویجی دیورا کونڈا کی نوٹا کی کیا ہے کہانی ساتھی جانے کیسے دیکھے اسے فری میں ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیوان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکا لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عودی کے لیے راجے کا مکہ مندر بنا دیتے ہیں شروع میں ورون چیزوں کو مختبون طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے واقعی کہانی یہ ہے کہ کیسے ورون اپنے پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجک کی سی ایم بنے رہتے ہیں ویجی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پردشن بھی اس نیامیت راجنیتک تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویجی نے ساجتہ سے بھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبھی درشیوں کو اچھی طرح سے نشپادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومیکا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتک تھریلروں کے لیے ایک مضبوط سایا کلاکار کے عوشتتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباگ میں ستان پر ہے ناصیر ایک چطور راجنیتا کے روپ میں شیر شرینی کے ہے کیونکہ ان کے بھومیکا میں بہت ماتوا ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں سدیراد نے اپنی مکھے بھومی کا بخو بھی نبائی ہے اور پوری فلم میں وجہ کا بخو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیل نادو کے راجنیتی کے کچھ یہ تھارد وادی راجنیتک پریدرشے اور انہیں کافی نیڈردہ سے دکھایا گیا ہے سمپونہ راجنیتی کے عوستہ آشوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتروں کو واسطہ بکرہ گیا ہے وجہ کے پرشن سک تھوڑے نیراش ہوں گے کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویٹا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نیرماتا کے پاس وجہ کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنی رائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراج جنگ لگتی ہے ناصر اور ستی راج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کی وجہ نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تعمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا موقع ملے گا لیکن ایسی کہانیاں پہلے لیڈر اور بھارت انہے نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم یہ کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راج نیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹوش تیلوگو درشکوں کے لیے کافی پھورا میں ہے سیکنڈ آف اتنا منرجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارن سے وی جے اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتہ چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادیق پرباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم قسم کی گواستوں میں نراج نک ہے لیکن بیگراؤنڈ سکور منورنجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتبادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راج نیتی کی عباس تھا اور سمرد کو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں بھائی دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویڈیو دیورکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریلیو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروپ کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفاہ دینے کے بعد لاپروا پارٹی پرائیم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنی راجنیتی گنوباؤ یا نوکری لینے کی پروتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کے لئے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مکت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے نصر نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سمجھ تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبانے والی یوار فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مہش بابو نے اس گرمی میں کوٹرہ شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومکہ نبھائی اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت آنے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ منتری راجنیتک کھیل کھلتے ہیں یہاں انترک پارٹی کی راجنیتک سے سببندی تھے ودایق جو شنیا رشاسنی کوشل والے ہاں کہنے والی لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتک کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا اپنی اس پشٹک خامیوں کے باوجود ایک آخر شک تھریلر ہے جو آپ کو ایک سو انپچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکھتی ہے ورن اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ وہ راجنیتک نیا منخ مندری بننے والے ہیں یہ اچنک سیتی ان کی پیتا اور سی ایم واسودیو دورہ بھشتہ چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مکھے مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے ورن کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مخت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باننی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھیلتے سمیں آدھکارک دستاوجیوں پر ہستاکشہ کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورن ایک ڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے مہندرہ کی سہائیتہ سے وہ نیانترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدششیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکاد نسندے اس کے راجنیدک پریدشش ہے راجنیدک کی بھیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹہ میں راجنیدک کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور بینا کسی جانکاری کے ستہ کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل سہی ہے یہ ایک مارمک درش ہے جب سی ایم ورن راج میں بار جیسی ستیتی سے نپڑنی کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینا پراباوید گاؤں میں راحت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکی لیتا ہے جبکہ راجنیدک دیماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادارن کے لیے وارون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شیل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے عدیت میں ایک درشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انواشک لگتا ہے وارون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جٹیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں ہمی ویجے دیور کانڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نبھاتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمائی شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اسن صدیہ بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فلم در فلم ہم نے انہیں یہ کردار نبھاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجے کی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آورا گکتی کی ہے لیکن جب وہ مکہ مندری کے روپ میں کامان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یوہ ابینیتہ کے لیے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں اُبر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوباوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتی ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروان امیہ کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈمی سی ایم راوڑی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اٹیٹی ریلیس کو لے کر تو یہ فن کو اٹیٹی پلیٹ فارم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیون میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکا لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عودی کے لیے راجی کا مکہ مندر بنا دیتے ہیں شروع میں ورون چیزوں کو مختبون طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے باقی کہان یہ ہے کہ کیسے ورون اپنے پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجک کے سی ایم بنے رہتے ہیں ویجی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پردشن ہی اس نیامیت راجنیتک تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویجی نے ساجتہ سے ابھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبھی درشیوں کو اچھی طرح سے نشپادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومیکا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتک تھریلروں کے لیے ایک مضبوط سایا کلاکار کے عوشتتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباگ میں ستان پر ہے ناصیر ایک چطور راجنیتا کے روپ میں شریف شرینی کے ہے کیونکہ ان کے بھومیکا میں بہت ماتوا ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں صدیہ رات نے اپنی مکھے بھومی کا بھکو بھی نبھائی ہے اور پوری فلم میں وجہ کا بھکو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیل نادو کے راجنیتی کے کچھ یہ تھارد وادی راجنیتک پریدرش ہے اور انہیں کافی نیڈردہ سے دکھایا گیا ہے سمپونہ راجنیتی کے عوستہ آشوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتروں کو واسطہ بکرہ گیا ہے وجہ کے پرشن سک تھوڑے نیراش ہوں گے کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویرتا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نیرماتا کے پاس وجہ کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنری رائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراش جنگ لگتی ہے ناصر اور ستیراج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہ وجہ نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تعمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا موقع ملے گا لیکن ایسی کہانیاں پہلے لیڈر اور بھارت انے نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم میں کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راجنیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹوش تھیلوگو درشکوں کے لیے کافی پھورانے ہیں سیکنڈ آف اتنا منرجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارن سے وی جے اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتہ چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادیق پروباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم کسنگی گواستوں میں نراج نکھ ہے لیکن بیگراؤنڈ سکور منورنجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتبادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عباستہ اور سمردھے کو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں بھائی دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویڈیو دیوارکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریلیو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروپ کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفاہ دینے کے بعد لاپرواپارٹی پرائیم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنی راجنیتی گنوباؤ یا نوکری لینے کی پربوتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کے لیے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مکت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے نسا نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سمجھ تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبانے والی یوہ فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں میش بابو نے اس گرمی میں کوٹرہ شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومی کا نبائی اس بار نوٹا میں آنن شنکر ہمیں سی ایم ورون سے ملواتے ہیں بھارت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور راتو رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انیچ چک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت انے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ مندری راجنیتی کھیل کھیلتے ہیں یہاں ترک پارٹی کی راجنیتی سے سببندی تھے ودایق جو شنیا پرشاہ سنک کوشل والے ہا کہنے والی لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتی کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا اپنی اس پشتہ کھامیوں کے باوجود ایک آخر شک تھریلیر ہے جو آپ کو ایک سو انپچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکھتی ہے ورون اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ وہ راجنیتی کا نیا مونکھ مندری بننے والے ہیں یہ اچانک سیتی ان کی پیتا اور سی ایم واسودی دورہ بھشتہ چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مونکھیں مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے اور ان کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مکت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باننی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھلتے سمیں آدھکارک دستاوجو پر ہستاکش کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورون ایکڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے مہندرہ کی سہائیتہ سے وہ نینترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدشیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکاد نسندے اس کے راجنیدک پریدشی ہے راجنیتاؤں کی بھیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹہ میں راجنیتاؤں کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور بنا کسی جانکاری کے ستہ کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل سہی ہے یہ ایک مارمک درش ہے جب سی ایم ورون راج جمعہ بار جیسی ستیتی سے نپڑنے کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینا پراباوید گاؤں میں راہت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکی لیتا ہے جبکہ راجمتک دماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادارن کے لیے ورون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شیل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے عدیت میں ایک درشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انوازشک لگتا ہے ورون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جٹیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں ہمیں ویجے دیور کونڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نبھاتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمجھ شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اسن صدیہ بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فلم در فلم ہم نے انہیں یہ کردار نبھاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یا کام کرتا دیکھتا ہے ویجے کی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آوارا گکتی کی ہے لیکن جب وہ موکھے مندری کے روپ میں کامان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو موکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یوہ ابینیتہ کے لیے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں ابر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوبھاوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتک ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروہ نومی کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈمی سی ایم راوڑی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اٹیٹی ریلیس کو لے کر تو یہ فلم کو اٹیٹی پلیٹ فارم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے وہ بھی فری میں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے راجنیتی پر بنی فلم رجی دیورا کونڈا کی نوٹا کی کیا ہے کہانی ساتھی جانے کیسے دیکھے اسے فری میں ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیون میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکا لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عودی کے لیے راجی کا مکہ مندر بنا دیتا ہے شروع میں ورون چیزوں کو مختبون طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے باقی کہانی یہ ہے کہ کیسے ورون اپنے پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجک کے سی ایم بنے رہتے ہیں ویجی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پردشن ہی اس نیامیت راجنیتک تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویجی نے سراجتہ سے ابھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبھی درشیوں کو اچھی طرح سے نشپادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومیکا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتک تھریلروں کے لیے ایک مضبوط سایا کلاکار کے عوشتتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباگ میں ستان پر ہے ناصیر ایک چطور راجنیتا کے روپ میں شریف شرینی کے ہے کیونکہ ان کے بھومیکا میں بہت ماتوا ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں صدیہ رات نے اپنی مکھے بھومی کا بھکو بھی نبھائی ہے اور پوری فلم میں وجہ کا بھکو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیل نادو کے راجنیتی کے کچھ یہ تھارد وادی راجنیتک پریدرش ہے اور انہیں کافی نیڈردہ سے دکھایا گیا ہے سمپونہ راجنیتی کے عوستہ آشوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتروں کو واسطہ بکرہ گیا ہے وجہ کے پرشن سک تھوڑے نیراش ہوں گے کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویرتا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نرماتا کے پاس وجہ کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنری رائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراش جنگ لگتی ہے ناصر اور ستیراج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہ وجہ نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تعمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا موقع ملے گا لیکن ایسی کہانیاں پہلے لیڈر اور بھارت انے نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم میں کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راجنیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹوش تھیلوگو درشکوں کے لیے کافی پھورانے ہیں سیکنڈ آف اتنا منرجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارن سے بیجے اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتہ چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادیق پروباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم کسنگی دواستوں میں نراج نکھ ہے لیکن بیگراؤنڈ سکور منورنجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتبادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عباستہ اور سمردھے کو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں بھائی دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویڈیو دیوارکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریلیو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروپ کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفاہ دینے کے بعد لاپرواپارٹی پرائیم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنی راجنیتی گنوباؤ یا نوکری لینے کی پربوتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کے لیے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مکت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے نصر نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سمجھ تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبانے والی یوہ فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں میش بابو نے اس گرمی میں کوٹرہ شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومی کا نبائی اس بار نوٹا میں آنن شنکر ہمیں سی ایم ورون سے ملواتے ہیں بھارت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور راتو رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انیچ چک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت انے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ مندری راجنیتی کھیل کھیلتے ہیں یہاں انترک پارٹی کی راجنیتی سے سبندی تھے ودایق جو شنیا پرشاہ سنک کوشل والے ہا کہنے والی لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتی کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا اپنی سپشٹا کھامیوں کے باوجود ایک آخر شک تھریلیر ہے جو آپ کو ایک سو انپچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکھتی ہے ورون اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ راجنیتی کا نیا مونکھ مندری بننے والے ہیں یہ اچنک سٹی ان کی پیتا اور سی ایم واسودیو دورہ بھشٹا چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مونکھیں مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے اور ان کو دو سپتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مخت نہیں کر دیتے اور اسی لیے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باننی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہے اور گھر پر گیم کھلتے سمیں آدھکارک دستاوجو پر ہستاکشہ کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورون ایکڈمی کے روپ میں کنار پر نہیں بیٹھنا چاہتے مہیندرہ کی سہائیتہ سیوہ نینترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدشیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکاد نسندے اس کے راجنید پریدشی ہے راجنیتاؤں کی بھیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹہ میں راجنیتاؤں کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور بنا کسی جانکاری کے ستہ کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل صحیح ہے یہ ایک مارمک درش ہے جب سی ایم ورون راج جمعے بار جیسی ستیتی سے نپڑنے کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینا پراباوید گاؤں میں راہت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکے لیتا ہے جبکہ راجنطق دماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادارن کے لیے ورون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شیل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے ادیت میں ایک درشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انوازشک لگتا ہے ورون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جتیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں ہمی ویجے دیور کونڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نباتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمجھ شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اصن صدیہ بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فلم در فلم ہم نے انہیں یہ کردار نباتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجے کی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آورا گکتی کی ہے لیکن جب وہ مکھی مندری کے روپ میں کامان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یو ابینیتہ کے لیے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں اوپر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوباوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتک ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروہ نمائے کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈمی سی ایم راؤڈی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اٹیٹی ریلیز کو لے کر تو یہ فرم کو اٹیٹی پلیٹ فارم پرائیم ویڈیو پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں وہ بھی فری میں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے راجنیتی پر بنی فلم ویڈیو دیورا کونڈا کی نوٹا کی کیا ہے کہانی ساتھی جانے کیسے دیکھے اسے فری میں ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیون میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکا لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عودی کے لیے راجے کا مکہ مندر بنا دیتا ہے شروع میں ورون چیزوں کو مختبونہ طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے واقعی کہانی یہ ہے کہ کیسے ورون اپنی پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجے کی سی ایم بنے رہتے ہیں ویڈیو دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پردشن ہی اس نیامیت راجنیتک تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویڈیو نے ساجتہ سے ابھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبی درشیوں کو اچھی طرح سے نشبادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومیکا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتک تھریلروں کے لیے ایک مضبوط سایا کلاکار کے عوشتتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباغ میں ستان پر ہے ناصر ایک چطور راجنیتا کے روپ میں شریف شرانی کے ہے کیونکہ ان کی بھومیکا میں بہت ماتوا ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں سدھیراد نے اپنی مکھے بھومیکا بھکو بھی نبائی ہے اور پوری فلم میں ویڈیو کا بھکو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیلناڈو کے راجنیتی کے کچھ یہ تھاردوادی راجنیتک پریدرشے اور انہیں کافی نیڈردہ سے دکھایا گیا ہے سمپونہ راجنیتی کے عوستہ آشوست کرنے والی لگتی ہے نرماتا کے پاس ویڈیو کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنجرائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراج جنگ لگتی ہے ناصر اور ستیراج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہ ویڈیو نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا موقع ملے گا لیکن ایسی کہانیا پہلے لیڈر اور بھارت انے نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم میں کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راجنیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹوش تھیلو کو درشکوں کے لیے کافی پھورانے ہیں سیکنڈ آف اتنا منرجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارنے سے ویڈیو اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتہ چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادیق پرباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم کسنگی دواستوں میں نراج نکھ ہے لیکن بیگراؤن سکور منورنجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتبادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عبستہ اور سمرد کو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں بھائی دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویجے دیورکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریلیو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروپ کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفعہ دینے کے بعد لاپروہ پارٹی پرائیم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنیہ راجنیتی گنوبہو یا نوکری لینے کی پربوتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کے لیے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مکت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے انسا نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سمجھ تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبانے والی یوہ فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مہش بابو نے اس گرمی میں کوٹارہ شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومکہ نبائی اس بار نوٹا میں آنن شنکر ہمیں سی ایم بھرون سے ملواتے ہیں برت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور راتو رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انیت چھک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت آنے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ مندری راجنیتک کھیل کھیلتے ہیں یہاں انترک پارٹی کی راجنیتک سے سببندی تھے ودایق جو شنیا پرشاسنک کوشل والے ہاں کہنے والی لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتک کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا اپنی اس پشتہ کھامیوں کے باوجود ایک آخر شک تھریلر ہے جو آپ کو ایک سو انپچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکتی ہے ورن اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ راجنیتک کا نیا منکھ مندری بننے والے ہیں یہ اچانک سٹی ان کی پیتا اور سی ایم واسودے دورہ پشتہ چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مکھے مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے اور ان کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مخت نہیں کر دیتے اور اسی لیے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باننی پڑتی ہے شپت گران کے لیے گورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھیلتے سمیں آدھکارک دستاوجوں پر ہستاکش کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورون ایکڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں مہندرہ کی سہائیتہ سیوہ نینترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدشیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکاد نسندے اس کے راجنیدک پریدشی ہے راجنیتاؤں کی بھیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹا میں راجنیتاؤں کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور گناہ کسی جانکاری کے ستہ کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل سہی ہے یہ ایک مارمک درش ہے جب سی ایم وارون راج جمعہ بار جیسی ستیتی سے نپڑنے کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینا پرباوید گاؤں میں راحت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکے لیتا ہے دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شیل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے عدیت میں ایک درشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انوازشک لگتا ہے ورون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جتیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں مویجے دیور کونڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نبھاتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمجھ شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اسن صدیہ بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فلم در فلم ہم نے انہیں یہ کردار نبھاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجے گی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آورا گیکتی کی ہے لیکن جب وہ مکھے مندری کے روپ میں کمان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یوہ ابینیتہ کے لیے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں اُبر رہا ہے ناصیر اور ستیراج جیسے انوباوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتک ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروہ نمائے کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈمی سی ایم راوڑی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اٹیٹی ریلیس کو لے کر تو یہ فرم کو اٹیٹی پلیٹ فارم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے وہ بھی فری میں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے راجنیتی پر بنی فلم رجی دیورا کونڈا کی نوٹا کی کیا ہے کہانی ساتھی جانے کیسے دیکھے اسے فری میں ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جس اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیوان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکا لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عودی کے لیے راجے کا مکہ مندر بنا دیتا ہے شروع میں ورون چیزوں کو مختبونہ طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے باقی کہانی یہ ہے کہ کیسے ورون اپنی پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجے کی سی ایم بنے رہتے ہیں ویڈی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پرتیشن میں اس نیامیت راجنیتک تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویڈی نے سراجتہ سے ابھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبھی درشیوں کو اچھی طرح سے نشپادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومی کا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتک تھریلروں کے لیے ایک مضبوط سا آیا کلاکار کے عوشتتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباگ میں ستھان پر ہے ناصیر ایک چطور راجنیتا کے روپ میں شریف شرینی کے ہے کیونکہ ان کی بھومی کا میں بہت ماتوا ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں صدیرات نے اپنی مکھے بھومی کا بکھو بھی نبائی ہے اور پوری فلم میں ویڈی کا بکھو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیلناڈو کے راجنیتی کے کچھ یہ تھارد وادی راجنیتک پریدرشے اور انہیں کافی نیڈردہ سے دکھایا گیا ہے سمپورن اور راجنیتی کی عوستہ آشوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتروں کو واسطہ بکھ رکھا گیا ہے وجہ کے پرشن سک تھوڑے نیراش ہوں گے کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویڈا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نرماتا کے پاس وجہ کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنیرائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراش جنگ لگتی ہے ناصر اور ستی راج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہ وجہ نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا موقع ملے گا لیکن ایسی کہانیاں پہلے لیڈر اور بھارت انہے نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے منونجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارن سے وی جے اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتہ چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادیق پرباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم کا سنگی دوستوں میں نراج نکھ ہے لیکن بیگراؤنڈ سکور منونجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتبادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عبستہ اور سمرد کو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں بھائی دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ڈی ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی ڈی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویڈی دیورکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریویو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروپ کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفاہ دینے کے بعد لاپرواپارٹی پریم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنی راجنیتی گنوباؤ یا نوکری لینے کی پربوتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مکت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے انسا نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سمجھ تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبانے والی یوہ فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مہش بابو نے اس گرمی میں کورتارا شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومی کا نبائی اس بار نوٹا میں آنن شنکر ہمیں سی ایم ورون سے ملواتے ہیں بھارت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور راتو رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انیت چھک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت آنے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ مندری راجنیتی کھیل کھیلتے ہیں یہاں انترک پارٹی کی راجنیتی سے سببندی تھے ودایق جو شنیا پرشاسنی کوشل والے ہاں کہنے والی لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتی کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا اپنی اس پشتہ خامیوں کے باوجود ایک آخر شک تھریلر ہے جو آپ کو ایک سو انپچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکتی ہے اور ان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ وہ راجنیتی کا نیا مکھ مندری بننے والے ہیں یہ اچنک ستی ان کی پیتا اور سی ایم واسودے دوران بھشتہ چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مکھ مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے ورن کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مخت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باننی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھلتے سمیں آدھکارک دستاوجوں پر ہستاکش کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورن ایک ڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے مہندرہ کی سہائیتہ سیوہ نینترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدشیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکاد نیسندے اس کے راجنیدک پریدشی ہے راجنیتاؤں کی بھیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹا میں راجنیداؤں کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور گناہ کسی جانکاری کے سطح کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل سہی ہے یہ ایک مارمک درش ہے جب سی ایم ورن راج جمعہ بار جیسی ستیتی سے نپڑنے کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینہ پرباوید گاؤں میں راہت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکے لیتا ہے جبکہ راجندک دماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادارن کے لیے ورون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شیل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے ادیت میں ایک درشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انوازشک لگتا ہے ورون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جتیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں مویجے دیور کونڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نباتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمجھ شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اسن صدیہ بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فلم در فلم ہم نے انہیں یہ کردار نباتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجے گی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آورا گیکتی کی ہے لیکن جب وہ مکھے مندری کے روپ میں کمان سنبالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یو ابینیتہ کے لیے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں ابر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوباوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتک ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروان امیہ کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈمی سی ایم راوڑی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اٹیٹی ریلیز کو لے کر تو یہ فرم کو اٹیٹی پلیٹ فارم پرائیم ویڈیو پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے وہ بھی فری میں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے راجنیتی پر بنی فلم رجی دیورا کونڈا کی نوٹا کی کیا ہے کہانی ساتھی جانے کیسے دیکھے اسے فری میں ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیوان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکا لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عودی کے لیے راجی کا مکہ مندر بنا دیتے ہیں شروع میں ورون چیزوں کو مختبون طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے باقی کہانی یہ ہے کہ کیسے ورون اپنی پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجک کے سی ایم بنے رہتے ہیں ویڈی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پرتیشن میں اس نیامیت راجنیتک تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویڈی نے سراجتہ سے ابھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبی درشیوں کا اچھی طرح سے نشبادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومیکا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتک تھریلروں کے لیے ایک مضبوط سایا کلاکار کیا وشکتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباگ میں ستھان پر ہے ناسیر ایک چطور راجنیتا کے روپ میں شریف شرینی کے ہے کیونکہ ان کی بھومیکا میں بہت ماتوا ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں سدھیراد نے اپنی مکھے بھومیکا بہت خوبی نبائی ہے اور پوری فلم میں ویڈی کا بہت خوبی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیلناڈو کے راجنیتک کے کچھ یہ تھارد وادی راجنیتک پریدرشے اور انہیں کافی نیڈردہ سے دکھایا گیا ہے سمپونہ راجنیتی کی عوستہ شوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتھروں کو واسطہ بکرہ کھا گیا ہے وجہ کے پرشن سک تھوڑے نیراش ہوں گی کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویڈتا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نیرماتا کے پاس وجہ کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنیرائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراج جنگ لگتی ہے ناصر اور ستیراج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہ وجہ نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا موقع ملے گا لیکن ایسی کہانیاں پہلے لیڈر اور بھارت انے نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم میں کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راجنیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹوش ٹیلو کو درشکوں کے لیے کافی پھورانے ہیں سیکنڈ آف اتنا منونجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارنے سے بیجے اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتہ چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادیق پرباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم قسم کی دوستوں میں نراجنک ہے لیکن بیگراؤن سکور منونجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتپادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عبستہ اور سمرد کو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں بھائی دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویجے دیورکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریویو ساتھ ہی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروک کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفاہ دینے کے بعد لا پروہ پارٹی پرائیم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنیا راجنیتی گنوباؤ یا نوکری لینے کی پروتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کے لیے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مکت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے انصار نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سامنے تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبانے والی یوار فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مہش بابو نے اس گرمی میں کوٹرہ شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومکہ نبھائی اس بار نوٹا میں آنن شنکر ہمیں سی ایم ورون سے ملواتے ہیں بھارت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور راتو رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انیت چھک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت انہے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ مندری راجنیتک کھیل کھیلتے ہیں یہاں انترک پارٹی کی راجنیتک سے سببندی تھے ودایق جو شنیا پرشاسنی کوشل والے ہاں کہنے والے لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتک کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا بنیس پشتہ کھامیوں کے باوجود ایک آخر شک تھریلیر ہے جو آپ کو ایک سو انپچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکھتی ہے ورن اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ راجنیتک نیا منخ مندری بننے والے ہیں یہ اچانک سیدھی ان کی پیتا اور سی ایم واسودے دورہ بھشتہ چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مخی مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے اور ان کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مخت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باننی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گوورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھیلتے سمیں آدھکارک دستاوجوں پر ہستاکش کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورون ایکڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے مہندرہ کی سہائیتہ سیوہ نینترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدششیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکاد نسندے اس کے راجنیدک پریدششی ہے راجنیدک پریدششی ہے راجنیدک کی بھیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹا میں راجنیدک کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور بنا کسی جانکاری کے ستہ کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل سہی ہے یہ ایک مارمک درشش ہے جب سی ایم ورون راج جمعہ بار جیسی ستیتی سے نپڑنے کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینا پرباوید گاؤں میں راحت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکی لیتا ہے جبکہ راجنیدک دیماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادارن کے لیے وارون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شیل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے عدیت میں ایک درشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انواشک لگتا ہے وارون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جٹیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں ہمیں ویجے دیور کانڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نبھاتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمجھ شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اسن صدیہ بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فلم در فلم ہم نے انہیں یہ کردار نبھاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجے کی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آوار آگاکتی کی ہے لیکن جب وہ مکھی منتری کے روپ میں کامان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یوہ ابینیتہ کے لیے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں اُبر رہا ہے ناصیر اور ستیراج جیسے انوباوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترکار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتیگ ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروان اومیہ کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈمی سی ایم راوڑی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اٹیٹی ریلیز کو لے کر تو ایفن کو اٹیٹی پلیٹ فارم پرائیم ویڈیو پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے وہ بھی فری میں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے راجنیتی پر بنی فلم ویجی دیورا کونڈا کی نوٹا کی کیا ہے کہانی ساتھی جانے کیسے دیکھے اسے فری میں ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیون میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکا لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عودی کے لیے راجے کا مکہ مندر بنا دیتے ہیں شروع میں ورون چیزوں کو مختبون طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے باقی کہانی یہ ہے کہ کیسے ورون اپنے پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجے کی سی ایم بنے رہتے ہیں ویجی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پردشن میں اس نیامیت راجنیتیک تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویجی نے ساجتہ سے ابھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبھی درشیوں کا اچھی طرح سے نشپادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومیکا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتیک تھریلروں کے لیے ایک مضبوط سایا کلاکار کے عوشتتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباگ میں ستان پر ہے ناصیر ایک چطور راجنیتا کے روپ میں شریف شرینی کے ہے کیونکہ ان کے بھومیکا میں بہت ماتوا ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں صدیہ رات نے اپنی مکھے بھومی کا بخو بھی نبھائی ہے اور پوری فلم میں وجہ کا بخو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیل نادو کے راجنیتی کے کچھ یہ تھارد وادی راجنیتک پریدرش ہے اور انہیں کافی نیڈرتا سے دکھایا گیا ہے سمپونہ راجنیتی کے عوستہ آشوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتروں کو واسطہ بکرہ گیا ہے وجہ کے پرشن سک تھوڑے نیراش ہوں گے کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویرتا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نرماتا کے پاس وجہ کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنری رائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراش جنگ لگتی ہے ناصر اور ستیراج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہانی نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا موقع ملے گا لیکن ایسی کہانیاں پہلے لیڈر اور بھارت انے نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم میں کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راج نتی کھیلو اور اس طرح کے ٹوش تھیلوگو درشکوں کے لئے کافی پھورا میں ہے سیکنڈ آف اتنا منرجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارن سے وی جے اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتہ چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادیق پروباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم کا سنگی دواستوں میں نراج نکھ ہے لیکن بیگراؤنڈ سکور منورنجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتبادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عبستہ اور سمرد کو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادن بھی اچھے ہیں بھائی دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویجے دیورکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریویو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروپ کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفاہ دینے کے بعد لاپروا پارٹی پریم ورون کو اچانک مکھے منتری بنا دیا گیا شنی راجنیتی گنوباؤ یا نوکری لینے کی پربوتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مکت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے انصار نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سمجھ تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبانے والی یوہ فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مہش بابو نے اس گرمی میں کورتارا شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومی کا نبائی اس بار نوٹا میں آنن شنکر ہمیں سی ایم ورون سے ملواتے ہیں بھارت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور راتو رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انیت چھک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت آنے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ مندری راجنیتی کھیل کھیلتے ہیں یہاں آنٹرک پارٹی کی راجنیتی سے سببندی تھے ودایق جو شنیا پرشاسنی کوشل والے ہاں کہنے والی لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتی کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا اپنی اس پشتہ خامیوں کے باوجود ایک آخر شک تھریلیر ہے جو آپ کو ایک سو انپچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکتی ہے ورن اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ وہ راجنیتی کا نیا مکھ مندری بننے والے ہیں یہ اچنک ستی ان کی پیتا اور سی ایم واسودی دورہ بھشتہ چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مکھے مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے ورن کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مخت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باننی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھلتے سمیں آدھکارک دستاوجوں پر ہستاکش کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورن ایک ڈمی کے روپ میں کنار پر نہیں بیٹھنا چاہتے مہندرہ کی سہائیتہ سیور نینترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدشیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکاد نیسندے اس کے راجنیدک پریدشی ہے راجنیتاؤں کی بھیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹا میں راجنیداؤں کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور بینا کسی جانکاری کے سطح کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل سہی ہے یہ ایک مارمک درش ہے جب سی ایم ورن راج جمعہ بار جیسی ستیتی سے نپڑنے کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینا پرباوید گاؤں میں راحت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکی لیتا ہے جبکہ راجندک دماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادارن کے لیے ورون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شیل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے ادیت میں ایک درشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انوازشک لگتا ہے ورون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جتیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں مویجے دیور کونڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نبھاتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمجھ شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اسن صدیہ بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فلم در فلم ہم نے انہیں یہ کردار نبھاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجے گی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آورا گیکتی کی ہے لیکن جب وہ مکھے مندری کے روپ میں کمان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یو ابینیتہ کے لیے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں ابر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوباوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتک ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروان امیہ کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈمی سی ایم راوڑی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اٹیٹی ریلیز کو لے کر تو یہ فرم کو اٹیٹی پلیٹ فارم پرائیم ویڈیو پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے وہ بھی فری میں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے راجنیتی پر بنی فلم رجی دیورا کونڈا کی نوٹا کی کیا ہے کہانی ساتھی جانے کیسے دیکھے اسے فری میں ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جس اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیوان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکا لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عوضی کے لیے راجے کا مکہ مندر بنا دیتے ہیں شروع میں ورون چیزوں کو مختبونہ طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے باقی کہانی یہ ہے کہ کیسے ورون اپنی پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجے کی سی ایم بنے رہتے ہیں ویڈی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پرتیشن میں اس نیامیت راجنیتک تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویڈی نے سراجتہ سے ابھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبی درشیوں کا اچھی طرح سے نشبادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومیکہ کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتک تھریلروں کے لیے ایک مضبوط سایا کلاکار کیا وشکتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباگ میں ستھان پر ہے ناصیر ایک چطور راجنیتہ کے روپ میں شریف شرینی کے ہے کیونکہ ان کی بھومیکہ میں بہت ماتوا ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں سدھیراد نے اپنی مکھے بھومیکہ بھکو بھی نبائی ہے اور پوری فلم میں ویڈی کا بھکو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیلناڈو کے راجنیتک کے کچھ یہ تھارد وادی راجنیتک پریدرشے اور انہیں کافی نیڈردہ سے دکھایا گیا ہے سمپونہ راجنیتی کی عوستہ شوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتروں کو واسطہ بکرہ کھا گیا ہے ویڈی کے پرشن سک تھوڑے نیراش ہوں گی کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویڈتا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نرماتا کے پاس ویڈی کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنیرائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراج جنک لگتی ہے ناصر اور ستی راج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہ ویڈے نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا موقع ملے گا لیکن ایسی کہانیا پہلے لیڈر اور بھارت انے نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم میں کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راج نیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹوش ٹیلو کو درشکوں کے لیے کافی پھورانے ہیں سیکنڈ آف اتنا منونجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارنے سے ویڈے اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتہ چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادیق پرباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم قسم کی دوستوں میں نیراج نکھے لیکن بیگراؤن سکور منونجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتپادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عبستہ اور سمرد کو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں بھائی دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویجے دیورکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریویو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروک کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفاہ دینے کے بعد ورن کے پیتا سبھی آروپوں سے مکت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے انصار نہیں ہوتی ہے اور ورن کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سمجھ تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبانے والی یوہ فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مہش بابو نے اس گرمی میں کورتہ را شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومی کا نبائی اس بار نوٹا میں آنن شنکر ہمیں سی ایم ورن سے ملواتے ہیں بھارت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور راتو رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انیت چھک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت انے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ مندری راجنیتک کھیل کھیلتے ہیں یہاں انترک پارٹی کی راجنیتک سے سببندی تھے ودایق جو شنیا پرشاسنی کوشل والے ہاں کہنے والی لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتک کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا اپنی اس پشتہ خامیوں کے باوجود ایک آخر شکھتریلہ ہے جو آپ کو ایک سو انپچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکتی ہے اور ان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ وہ راجنیتک نایا مکھ مندری بننے والے ہیں یہ اچنک ستی ان کی پیتا اور سی ایم واسودے دوران بھشتہ چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مکھ مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے ورن کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مخت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باننی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھلتے سمیں آدھکارک دستاوجوں پر ہستاکش کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورن ایک ڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے مہندرہ کی سہائیتہ سیوہ نینترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدشیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکاد نسندے اس کے راجنیدک پریدشی ہے راجنیتاؤں کی بھیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹہ میں راجنیداؤں کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور گناہ کسی جانکاری کے ستہ کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل سہی ہے یہ ایک مارمک درش ہے جب سی ایم ورن راج جمعہ بار جیسی ستیتی سے نپڑنے کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینہ پرباوید گاؤں میں راحت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکے لیتا ہے جبکہ راجندک دماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادھارن کے لیے وارون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شہل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے عدیت میں ایک درشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انوازشک لگتا ہے وارون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جٹیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں ہمیں ویجے دیور کانڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نبھاتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمائی شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اصنصد یا بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فلم در فلم ہم نے انہیں یہ کردار نبھاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجے کی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آورا گکتی کی ہے لیکن جب وہ مکہ مندری کے روپ میں کامان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یوہ ابینیتہ کے لیے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں اوپر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوباوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتی ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروان امیہ کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈمی سی ایم راوڑی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اوٹیٹی ریلیس کو لے کر تو یہ فلن کو اوٹیٹی پلیٹ فارم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے وہ بھی فری میں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے راجنیتی پر بنی فلم رجی دیورا کونڈا کی نوٹا کی کیا ہے کہانی ساتھی جانے کیسے دیکھے اسے فری میں ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیون میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکہ لگا کہ ان کی پیتاوں نے استھائے عودی کے لئے راجے کا مکہ مندر بنا دیتے ہیں شروع میں ورون چیزوں کو مختبونہ طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے باقی کہانی یہ ہے کہ کیسے ورون اپنی پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجے کی سی ایم بنے رہتے ہیں ویجی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پردشن میں اس نیامیت راجنیتک تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویجی نے ساجتہ سے ابھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبھی درشیوں کو اچھی طرح سے نشپادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومیکا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتک تھریلروں کے لیے ایک مضبوصہ آیا کلاکار کے عوشتتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباگ میں ستان پر ہے ناصیر ایک چطور راجنیتا کے روپ میں شریف شرینی کے ہے کیونکہ ان کی بھومیکا میں بہت ماتوا ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں سدھیراد نے اپنی مکھے بھومیکا بخو بھی نبائی ہے اور پوری فلم میں ویجی کا بخو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیلناڑو کے راجنیتک کہ کچھ یہ تھاردوادی راجنیتک پریدرش ہے اور انہیں کافی نیڈردہ سے دکھایا گیا ہے سمپونہ راجنیتی کے عوستہ شوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتروں کو واسطہ بکرہ گیا ہے ویجی کے پرشنسک تھوڑے نیراش ہوں گے کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویرتا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نیرماتا کے پاس ویجی کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنی رائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراج جنک لگتی ہے ناصر اور ستیراج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہ ویجی نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا موقع ملے گا لیکن ایسی کہانیا پہلے لیڈر اور بھارت انہیں نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم میں کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راجنیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹوش ٹیلو کو درشکوں کے لیے کافی پھورانے ہیں سیکنڈ آف اتنا منونجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارنے سے ویجی اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتر چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادھیک پرباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم کسنگ کی دواستوں میں نراج نکھ ہے لیکن بیگراؤن سکور منونجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتبادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عبستہ اور سمرود کو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادر بھی اچھے ہیں دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویجے دیورکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریویو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروپ کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفاہ دینے کے بعد لاپروہ پارٹی پرائیم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنی راجنیتی گنوبہو یا نوکری لینے کی پروتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کے لیے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مکت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے انسا نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سمائے تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبانے والی یوہ فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مہش بابو نے اس گرمی میں کوٹارا شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومکہ نبائی اس بار نوٹا میں آنن شنکر ہمیں سی ایم ورون سے ملواتے ہیں بھارت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور راتو رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انیت چھک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت انہے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ مندری راجنیتک کھیل کھیلتے ہیں یہاں انترک پارٹی کی راجنیتک سے سببندی تھے ودایق جو شنیا پرشاسنک کوشل والے ہاں کہنے والے لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتک کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا بنیس پشتہ کھامیوں کے باوجود ایک آخر شک تھریلیر ہے جو آپ کو ایک سو انپچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکھتی ہے ورن اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ راجی کا نیا مونک مندری بننے والے ہیں یہ اچنک سٹی ان کی پیتا اور سی ایم واسودے دورہ پھشتہ چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مونک مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے اور ان کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مخت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باننی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گوورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھیلتے سمیں آدھکارک دستاوجوں پر ہستاکش کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورون ایکڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے مہندرہ کی سہائیتہ سیوہ نینترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدشیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکاد نسندے اس کے راجنیدک پریدشی ہے راجنیدک کی بھیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹا میں راجنیدک کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور بینا کسی جانکاری کے ستہ کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل سہی ہے یہ ایک مارمک درش ہے جب سی ایم ورون راج میں بار جیسی ستیتی سے نپڑنے کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینا پرباوید گاؤں میں راحت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکے لیتا ہے جبکہ راجنیدک دیماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادارن کے لیے وارون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شہل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے عدیت میں ایک درشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انواشک لگتا ہے وارون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جٹیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں ہمی ویجے دیور کانڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نبھاتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمائی شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اسن صدیہ بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فلم در فلم ہم نے انہیں یہ کردار نبھاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجے کی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آوارا گکتی کی ہے لیکن جب وہ مکہ مندری کے روپ میں کامان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یوہ ابینیتہ کے لیے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں اُبر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوباوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتی ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروان امیہ کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈمی سی ایم راوڑی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اٹیٹی ریلیس کو لے کر تو یہ فلم کو اٹیٹی پلیٹ فارم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیون میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکا لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عودی کے لیے راجے کا مکہ مندر بنا دیتے ہیں شروع میں ورون چیزوں کو مختبونہ طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے باقی کہان یہ ہے کہ کیسے ورون اپنے پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجے کی سی ایم بنے رہتے ہیں ویجی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پردشن ہی اس نیامیت راجنیتک تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویجی نے سراجتہ سے ابھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبھی درشیوں کا اچھی طرح سے نشپادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومیکا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتک تھریلروں کے لیے ایک مضبوط سایا کلاکار کے عوشتتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباگ میں ستان پر ہے ناصیر ایک چطور راجنیتا کے روپ میں شریف شرینی کے ہے کیونکہ ان کے بھومیکا میں بہت ماتوا ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں سدھیا رات نے اپنی مکھے بھومی کا بخو بھی نبھائی ہے اور پوری فلم میں وجہ کا بخو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیل نادو کے راجنیتی کے کچھ یہ تھارد وادی راجنیتک پریدرش ہے اور انہیں کافی نیڈرتا سے دکھایا گیا ہے سمپونہ راجنیتی کے عوستہ آشوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتروں کو واسطہ بکرہ گیا ہے وجہ کے پرشن سک تھوڑے نیراش ہوں گے کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویرتا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نرماتا کے پاس وجہ کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنری رائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراش جنگ لگتی ہے ناصر اور ستیراج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہ وجہ نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تعمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا موقع ملے گا لیکن ایسی کہانیاں پہلے لیڈر اور بھارت انے نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم میں کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راجنیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹوش تھیلو گئے درشکوں کے لیے کافی پھورا میں ہے سیکنڈ آف اتنا منرجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارن سے وی جے اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتہ چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادیق پروباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم قسم کی دوستوں میں نراج نکھ ہے لیکن بیگراؤنڈ سکور منورنجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتبادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عبستہ اور سمردھے کو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں بھائی دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویڈیو دیوارکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریلیو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروپ کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفعہ دینے کے بعد لاپرواپارٹی پرائیم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنی راجنیتی گنوباؤ یا نوکری لینے کی پربوتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کے لیے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مکت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے نصر نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سمجھ تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبانے والی یوہ فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مہش بابو نے اس گرمی میں کوٹرہ شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومکہ نبھائی اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت آنے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ منتری راجنیتک کھیل کھیلتے ہیں یہاں انترک پارٹی کی راجنیتک سے سببندی تھے ودایق جو شنیا پرشاسنی کوشل والے ہاں کہنے والی لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتک کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا اپنی اس پشتہ خامیوں کے باوجود ایک آخر شک تھریلیر ہے جو آپ کو ایک سو انپچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکھتی ہے ورن اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ وہ راجنیتک نایا مکھ مندری بننے والے ہیں یہ اچنک سیتی ان کی پیتا اور سی ایم واسودے دورہ بھشتہ چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مکھ مندری پت سے استفاہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے ورن کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مخت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باننی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھیلتے سمیں آدھکارک دستاوجو پر ہستاکش کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورن ایک ڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے مہندرہ کی سہائیتہ سیوہ نینترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدششیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکاد نیسندے اس کے راجنیدک پریدششی ہے راجنیدک کی بھیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹا میں راجنیدک کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور بینا کسی جانکاری کے ستہ کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل سہی ہے یہ ایک مارمک درش ہے جب سی ایم ورن راجے میں بار جیسی ستیتی سے نپڑنے کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینا پراباوید گاؤں میں راحت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکی لیتا ہے جبکہ راجنیدک دیماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادارن کے لیے وارون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شہل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے عدیت میں ایک دروشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انواشک لگتا ہے وارون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جٹیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں امی ویجی دیور کانڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نبھاتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمجھ شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اصنصد یا بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فم در فن ہم نے انہیں یہ کردار نبھاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجی کی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آورا گکتی کی ہے لیکن جب وہ مکھی مندری کے روپ میں کامان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یوہ ابینیتہ کیلئے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں ابر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوباوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتی ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروان امیہ کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو دمی سی ایم راوڑی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اٹیٹی ریلیز کو لے کر تو یہ فرم کو اٹیٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے وہ ابھی فری میں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے راجنیتی پر بنی فلم رجی دیورا کونڈا کی نوٹا کی کیا ہے کہانی ساتھی جانے کیسے دیکھے اسے فری میں ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیون میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکا لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عودی کے لیے راجے کا مکہ مندر بنا دیتے ہیں شروع میں ورون چیزوں کو مختبون طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے باقی کہانی یہ ہے کہ کیسے ورون اپنے پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجے کی سی ایم بنے رہتے ہیں ویڈی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پردشن بھی اس نیامیت راجنیتک تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویڈی نے سراجتہ سے بھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبھی درشیوں کو اچھی طرح سے نشپادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومیکا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتک تھریلروں کے لیے ایک مضبوط سا آیا کلاکار کے عوشتتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباگ میں ستھان پر ہے ناصیر ایک چطور راجنیتا کے روپ میں شریف شرینی کے ہے کیونکہ ان کی بھومیکا میں بہت ماتوا ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں سدھیراد نے اپنی مکھے بھومیکا بھکو بھی نبائی ہے اور پوری فلم میں ویڈی کا بھکو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیلناڑو کے راجنیتی کے کچھ یہ تھارد وادی راجنیتک پریدرشے اور انہیں کافی نیڈردہ سے دکھایا گیا ہے سمپورن اور راجنیتی کے اوستہ آشوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتروں کو واسطہ بکرہ گیا ہے وجہ کے پرشن سکھ تھوڑے نیراش ہوں گے کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویڈتا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نرماتا کے پاس وجہ کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنیرائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراج جنک لگتی ہے ناصر اور ستی راج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ہے ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہ وجہ نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا مواقع ملے گا لیکن ایسی کہانیاں پہلے لیڈر اور بھارت انہیں نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم میں کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راج نیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹویش تھیلوگو درشکوں کے لیے کافی پھورانے ہیں سیکنڈ آف اتنا منونجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارن سے وجہ اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتر چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادھیق پرباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم کسنگی گواستوں میں نیراج نکھے لیکن بیگراؤن سکور منونجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتپادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عبستہ اور سمرد کو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر اور تو فلم کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویجے دیورکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریویو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروک کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفاہ دینے کے بعد لا پروہ پارٹی پرائیم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنی راجنیتی گنوبہو یا نوکری لینے کی پروتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کے لیے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مقت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے نسا نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سامنے تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبانے والی یوار فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مہش بابو نے اس گرمی میں کوٹارا شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومکہ نبائی اس بار نوٹا میں آنن شنکر ہمیں سی ایم ورون سے ملواتے ہیں بھارت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور راتو رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انی چھک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت آنے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ مندری راجنیتک کھیل کھلتے ہیں یہاں انترک پارٹی کی راجنیتک سے سببندی تھے ودایق جو شنیا رشاسنی کوشل والے ہاں کہنے والے لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتک کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا اپنیس پشتہ کھامیوں کے باوجود ایک آخر شکھ تھریلر ہے جو آپ کو ایک سو انپچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکھتی ہے ورن اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ وہ راجی کا نیا منکھ مندری بننے والے ہیں یہ اچنک ستی ان کی پیتا اور سی ایم واسودیو دورہ بھشتہ چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مکھے مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے اور ان کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مخت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باننی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گوورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھیلتے سمیں آدھکارک دستاوجیوں پر ہستاکش کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورن ایک ڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں مہندرہ کی سہائیتہ سی وہ نیانترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدششیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکات نیسندے اس کے راجنیدک پریدششی ہے راجنیدک پریدششی ہے راجنیدک پریدششیوں کی بیٹر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹہ میں راجنیدک کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور بینا کسی جانکاری کے ستہ کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل سہی ہے یہ ایک مارمک درشش ہے جب سی ایم ورن راج جمیں بارڈ جیسی ستیتی سے بیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکی لیتا ہے جبکہ راجنیدک دیماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادارن کے لیے ورون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شہل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے ادیت میں ایک درشت گوڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انواشک لگتا ہے ورون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جٹیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں ہمی ویجے دیور کونڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نباتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمجھ شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اصن صدیہ بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فلم در فلم ہم نے انہیں یہ کردار نباتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجے کی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آورا گیکتی کی ہے لیکن جب وہ مکھی مندری کے روپ میں کامان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یو ابینیتہ کے لیے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں اوپر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوباوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتک ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروان اومیہ کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو دمی سی ایم راوڈی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کوٹیٹی ریلیز کو لے کر تو یہ فرم کوٹیٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں وہ ابھی فری میں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے راجنیتی پر بنی فلم ویڈیو دیورا کونڈا کی نوٹا کی کیا ہے کہانی ساتھی جانے کیسے دیکھے اسے فری میں ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیوان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکا لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عودی کے لیے راجے کا مکہ مندر بنا دیتا ہے شروع میں ورون چیزوں کو مختبون طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے واقعی کہانی یہ ہے کہ کیسے ورون اپنے پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجک کے سی ایم بنے رہتے ہیں ویڈیو دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پردشن بھی اس نیامیت راجنیتی تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویڈیو نے ساجتہ سے بھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبی درشیوں کو اچھی طرح سے نشپادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومی کا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتی تھریلروں کے لیے ایک مضبوط سا آیا کلاکار کے عوشتتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویواغ میں ستان پر ہے ناصر ایک چطور راجنیتا کے روپ میں شریف شرینی کے ہے کیونکہ ان کی بھومی کا میں بہت ماتو ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں سدھیراد نے اپنی مکھے بھومی کا بھکو بھی نبائی ہے اور پوری فلم میں ویڈیو کا بھکو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیلناڑو کے راجنیتی کے کچھ یہ تھارد وادی راجنیتی پریدرشے اور انہیں کافی نیڈردہ سے دکھایا گیا ہے سمپونہ راجنیتی کے وستہ آشوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتروں کو واسطہ بک رکھا گیا ہے وجہ کے پرشن سک تھوڑے نیراش ہوں گے کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویڈا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نرماتا کے پاس وجہ کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنیرائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراج جنک لگتی ہے ناصر اور ستی راج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہ وجہ نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا مواقع ملے گا لیکن ایسی کہانیاں پہلے لیڈر اور بھارت انہے نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم یہ کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راج نیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹویش تیلو کو درشکوں کیلئے کافی پھورانے ہیں سیکنڈ آف اتنا منونجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارن سے وی جے اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتہ چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادیگ پرباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم قسم کی دوستوں میں نراج نک ہے لیکن بیگراؤنڈ سکور منونجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتپادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عبستہ اور سمرد کو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں بھائی دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویجے دیورکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریویو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروپ کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفعہ دینے کے بعد لاپرواپارٹی پریم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنی راجنیتی گنوباؤ یا نوکری لینے کی پرابوتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کے لیے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مکت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے نصر نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سمجھ تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبھانے والی یوہ فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مہش بابو نے اس گرمی میں کوٹرہ شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومی کا نبھائی اس بار نوٹا میں آنن شنکر ہمیں سی ایم ورون سے ملواتے ہیں بھارت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور راتو رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انی چھک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت آنے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ مندری راجنیتی کھیل کھیلتے ہیں یہاں انترک پارٹی کی راجنیتی سے سببندی تھے ودایق جو شن یا پرشاسنی کوشل والے ہاں کہنے والی لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں اور راجنیتی کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا اپنی اس پشٹک خامیوں کے باوجود ایک آخر شکھتریلر ہے جو آپ کو ایک سو ان پچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکتی ہے ورن اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ وہ راجنیتی کا نیا منکھ مندری بننے والے ہیں یہ اچنک ستی ان کی پیتا اور سی ایم واسودی دوران بھشتہ چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مکھیں مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے ورن کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مخت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باندنی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھیلتے سمیں آدھکارک دستاوجوں پر ہستاکشہ کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورن ایک ڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے مہندرہ کی سہائیتہ سے وہ نیانترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدشیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکاد نسندے اس کے راجنیدک پریدشی ہے راجنیتاؤں کی بیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹہ میں راجنیتاؤں کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور بینا کسی جانکاری کے سطح کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل صحیح ہے یہ ایک مارمک درش ہے جب سی ایم ورن راجے میں بار جیسی ستیتی سے نپڑنے کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہ ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینا پرباوید گاؤں میں راحت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکی لیتا ہے جبکہ راجنیتک دماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادارن کے لیے ورون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شہل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے ادیت میں ایک درشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انوازشک لگتا ہے ورون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جٹیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں مویجے دیور کونڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نبھاتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمجھ شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اصل صدیہ بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فلم در فلم ہم نے انہیں یہ کردار نبھاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجے کی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آورا گیکتی کی ہے لیکن جب وہ مکھی مندری کے روپ میں کمان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یوہ ابینیتہ کیلئے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں اُبر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوبھاوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتک ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروہ نمیہ کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈمی سی ایم راوڑی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اٹی ٹی ریلیز کو لے کر تو یہ فرم کو اٹی ٹی پلیٹ فارم پرائیم ویڈیو پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے وہ بھی فری میں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے راجنیتی پر بنی فلم رجی دیورا کونڈا کی نوٹا کی کیا ہے کہانی ساتھی جانے کیسے دیکھے اسے فری میں ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیوان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکا لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عوضی کے لیے راجعہ کا مکہ مندر بنا دیتا ہے شروع میں ورون چیزوں کو مختبون طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے باقی کہانی یہ ہے کہ کیسے ورون اپنے پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجعہ کی سی ایم بنے رہتے ہیں ویڈی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پرتیشن میں اس نے امید راجعہ تھیلر کو تازگی دیتا ہے ویڈی نے ساجتہ سے بھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبی درشیوں کو اچھی طرح سے نشپادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومی کا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجعہ تھیلروں کے لیے ایک مضبوط سا یا کلاکار کیا بشکتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباگ میں ستھان پر ہے ناصیر ایک چطور راجعہ نیتا کے روپ میں شریف شرینی کے ہے کیونکہ ان کی بھومی کا میں بہت ماتوا ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہے تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں صدیرات نے اپنی مکھے بھومی کا بھکو بھی نبائی ہے اور پوری فلم میں ویڈی کا بھکو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیلناڑو کے راجعہ نیتی کے کچھ یہ تھارد وادی راجعہ نیتی پریدرشے اور انہیں کافی نیڈردہ سے دکھایا گیا ہے سمپونہ راجعہ نیتی کے وستہ شوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتھروں کو واسطہ بکرہ گیا ہے ویڈی کے پریشن سک تھوڑے نیراش ہوں گی کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویڈتا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نرماتا کے پاس ویڈی کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی نیراش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراش جنگ لگتی ہے ناصر اور ستی راج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہ ویڈے نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا موقع ملے گا لیکن ایسی کہانیاں پہلے لیڈر اور بھارت انے نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم میں کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راج نیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹوش تیلوگو درشکوں کے لیے کافی پھورانے ہیں سیکنڈ آف اتنا منونجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارن سے ویڈے اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتر چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادیگ پرباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم قسم کی گواستوں میں نیراج نکھے لیکن بیگراؤن سکور منونجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتپادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عبستہ اور سمرد کو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں بھائی دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی ٹی لیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویجے دیورکونڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریویو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروک کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفعہ دینے کے بعد ادلا پر ویڈیو پرائیم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنی راجنیتی گنوباؤ یا نوکری لینے کی پربوتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کے لیے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مقت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے انصار نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سمائے تک سی ایم کی کورسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومی کا نبانے والی یوار فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مہش بابو نے اس گرمی میں کورتالا شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومی کا نبائی اس بار نوٹا میں آنن شنکر ہمیں سی ایم ورون سے ملواتے ہیں بھارت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور راتو رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انیت چھک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت آنے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ مندری راجنیتی کھیل کھیلتے ہیں یہاں انترک پارٹی کی راجنیتی سے سببندی تھے ودایق جو شنیا رشاسنک کوشل والے ہاں کہنے والی لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتی کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا اپنی اس پشٹک خامیوں کے باوجود ایک آخر شک تھریلر ہے جو آپ کو ایک سو انپچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکھتی ہے ورن اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ وہ راجنیتی کا نیا مکھ مندری بننے والے ہیں یہاں چنک سیتی ان کی پیتا اور سی ایم واسودیو دورہ بھٹا چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مکھ مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے ورن کو دو سبتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مخت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باننی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھیلتے سمیں آدھکارک دستاوجیوں پر ہستاکشہ کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورن ایک ڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے مہندرہ کی سہائیتہ سی وہ نیانترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدششیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکاد نسندے اس کے راجنیدک پریدشش ہے راجنیدک کی بھیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹہ میں راجنیدک کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور بینا کسی جانکاری کے ستہ کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل سہی ہے یہ ایک مارمک درش ہے جب سی ایم ورن راج میں بار جیسی ستیتی سے نپڑنے کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینا پرباوید گاؤں میں راہت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکی لیتا ہے جبکہ راجنیدک دیماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادارن کے لیے وارون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شیل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے عدیت میں ایک درشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انواشک لگتا ہے وارون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جٹیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں ہمی ویجے دیور کانڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نبھاتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمجھ شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اسن صدیہ بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فلم در فلم ہم نے انہیں یہ کردار نبھاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یہ کام کرتا دیکھتا ہے ویجے کی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آوارا گکتی کی ہے لیکن جب وہ مکہ مندری کے روپ میں کامان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو مکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یوہ ابینیتہ کے لیے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں اُبر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوباوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتی ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروان امیہ کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈمی سی ایم راوڑی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کر اس کو اٹیٹی ریلیس کو لے کر تو یہ فلم کو اٹیٹی پلیٹ فارم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے ورون ایک بگڑیل بچہ ہے جسے اپنے برشت پیتا کے راجنیتی جیون میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں یہ جان کر جھٹکا لگا کہ ان کی پیتا انہیں استھائے عودی کے لیے راجی کا مکہ مندر بنا دیتے ہیں شروع میں ورون چیزوں کو مختبونہ طریقے سے لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی گھٹنا سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی نوکری کے پتی پرتی برد ہو جاتا ہے جو اس کے پیتا کو پسند نہیں ہے باقی کہان یہ ہے کہ کیسے ورون اپنے پیتا سے لڑتا ہے اور آخر کار راجک کے سی ایم بنے رہتے ہیں ویجی دیورا کونڈا فلم کی سب سے بڑی سمپتی ہے کیونکہ ان کا اماندار پردشن ہی اس نیامیت راجنیتک تھریلر کو تازگی دیتا ہے ویجی نے ساجتہ سے ابھی نہیں کیا ہے کیونکہ سی ایم کے روپ میں ان کے سبھی درشیوں کو اچھی طرح سے نشپادت کیا گیا ہے اور سٹوری ہیرو اپنی بھومیکا کو پرباوی ڈھنگ سے دیکھتا اور نباتا ہے اس طرح کے راجنیتک تھریلروں کے لیے ایک مضبوط سایا کلاکار کے عوشتتہ ہوتی ہے اور نوٹا اس ویباگ میں ستان پر ہے ناصیر ایک چطور راجنیتا کے روپ میں شریف شرینی کے ہے کیونکہ ان کے بھومیکا میں بہت ماتوا ہے اور وجہ بھی سکن پر ہوتے ہیں تو چیزوں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں صدیہ رات نے اپنی مکھے بھومی کا بخو بھی نبھائی ہے اور پوری فلم میں وجہ کا بخو بھی ساتھ دیا ہے فلم میں تمیل نادو کے راجنیتی کے کچھ یہ تھارد وادی راجنیتک پریدرش ہے اور انہیں کافی نیڈرتا سے دکھایا گیا ہے سمپونہ راجنیتی کے عوستہ آشوست کرنے والی لگتی ہے کیونکہ پاتروں کو واسطہ بکرہ گیا ہے وجہ کے پرشن سک تھوڑے نیراش ہوں گے کیونکہ وہ اپنے ٹائر نائک سے جس انچائی اور ویرتا کی امید کرتے ہیں وہ اس فلم میں گائب ہے نرماتا کے پاس وجہ کو اور بھی آکرمک طریقے سے دکھانے کی اچھی گنری رائش تھی لیکن وہ چھوک گئے مہرین کی بھومی کا جگہ سے ہٹ کر اور نیراش جنگ لگتی ہے ناصر اور ستیراج کا فلیش بیک فلم میں کوئی وزن نہیں جوڑتا ایک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہانی کا ایسا لگتا ہے کہ وجہ نے اس کہانی کو سویکار کر لیا ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی تعمیل فلم ہے اور اس سے انہیں وہاں کچھ نیا کرنے کا اچھا موقع ملے گا لیکن ایسی کہانیاں پہلے لیڈر اور بھارت آنے نینو جیسی فلموں میں بن چکی ہے فلم میں کچھ بھی نیا نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ راجنیتی کھیلو اور اس طرح کے ٹوش ٹیلو کو درشکوں کے لیے کافی پھورا میں ہے سیکنڈ آف اتنا منرجک نہیں ہے اور یہی فلم کمزور پڑ جاتی ہے جس کارن سے وی جے اپنے پیتا کے خلاف جاتا ہے اور اب رشتہ چار سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے ادیق پروباوی طریقے سے پردشت کیا جانا چاہیے تھا سی ایم سیم کسنگی دواستوں میں نراج نکھ ہے لیکن بیگراؤنڈ سکور منورنجک تھا سٹوڈیو گرین دوارہ اتبادن ملیشش پیدان پر ہے کیونکہ سی ایم اور ان کے پریویش کی راجنیتی کی عباس تھا اور سمردھے کو کیمرامین دوارہ اچھی طرح سے پردشت کیا گیا ہے سمپادن اچھا ہے اور سموادہ بھی اچھے ہیں بھائی دوستو بات کر جائے فلم کی اوٹی ڈی ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی ڈی پلیٹ فرم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے جانے ویڈی دیورکنڈا کی فلم نوٹا دیکھنے سے پہلے فلم کا ریلیو ساتھی جانے کہا دیکھے اسے فری میں پرشتہ چار کے آروپ کا سامنا کر رہے اپنے پیتا کے استفعہ دینے کے بعد لاپرواپارٹی پرائیم ورون کو اچانک مکہ منتری بنا دیا گیا شنی راجنیتی گنوباؤ یا نوکری لینے کی پربوتی کے کارن ورون کو ایک ڈمی سی ایم بننے کے لیے کہا گیا ہے جب تک کہ ان کے پیتا سبھی آروپوں سے مکت نہیں ہو جاتے چیزیں یودنا کے نصر نہیں ہوتی ہے اور ورون کو جلد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی ادھک سمجھ تک سی ایم کی کرسی پٹی کے رہیں گے مکہ منتریوں کی بھومکہ نبانے والی یوہ فلمی ستارے اس سیزن کا آکرشن لگتے ہیں مہش بابو نے اس گرمی میں کوٹرہ شیوہ کے بھارت آنے نینون میں سی ایم بھارت کی بھومی کا نبائی اس بار نوٹا میں آنن شنکر ہمیں سی ایم ورون سے ملواتے ہیں بھارت کی طرح انہوں نے بھی اچانک راجنیتی میں دھکیل دیا گیا اور راتو رات سی ایم بنا دیا گیا وہ بھی انیت چھک ہے اور جب دیوار کی خلاف دھکا دیا جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور پھر بھی نوٹا بھارت انے نینون جیسی کچھ نہیں ہے یہاں مکہ مندری راجنیتک کھیل کھیلتے ہیں یہاں ترک پارٹی کی راجنیتک سے سببندی تھے ودایق جو شنیا پرشاسنی کوشل والے ہاں کہنے والی لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتک کا سہارہ لیتے ہیں نوٹا اپنی سپشٹک خامیوں کے باوجود ایک آخر شک تھریلیر ہے جو آپ کو ایک سو انپچاس منٹ کے رن ٹائم کے دوران باندھے رکتی ہے ورون اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جنبین مناتے ہوئے آدھی رات کو شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے بتایا کہ وہ راجنیتک نیا مونکھ مندری بننے والے ہیں یہ اچانک ستی ان کی پیتا اور سی ایم واسودی دورہ بھشتہ چار کے آروپ کا سامنا کرتے ہوئے مونکھیں مندری پت سے استفادہ دینے کے بعد اپن ہوئی ہے اور ان کو دو سپتہ کیلئے ڈمی سی ایم بننے کیلئے کہا گیا ہے جب تک کی عدالت انہیں سبھی آروپوں سے مکت نہیں کر دیتے اور اسی لئے ویڈیو گیم کا شوکن پارٹی گو اور سی ایم بن جاتا ہے انہیں دو تی باننی پڑتی ہے شپت گران کیلئے گورنر کے کاریلے میں جاتے ہیں پریس کانفرنس سے بچتے ہیں اور گھر پر گیم کھلتے سمیں آدھکارک دستاوجو پر ہستاکش کرتے ہیں اور پھر بھی سنکٹ کے سمیں میں ورون ایکڈمی کے روپ میں کنارے پر نہیں بیٹھنا چاہتے مہندرہ کی سہائیتہ سے وہ نیانترن لیتا ہے اور راجنیدک پریدشیوں کو ہلا دیتا ہے نوٹ کی تاکاد نسندے اس کے راجنیدک پریدشی ہے راجنیتاؤں کی بھیتر کے جگڑے اور پارٹیوں کی بیچ دیماغی کھیل کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نوٹہ میں راجنیتاؤں کا اپنے نیتا کے سامنے جھبنے اور بنا کسی جانکاری کے ستہ کے پردوں پر بیٹھنے کا چترن بلکل سہی ہے یہ ایک مارمک درش ہے جب سی ایم ورون راج جمعہ بار جیسی ستیتی سے نپڑنے کے لیے ایک وار روم ستاپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سمجھ ویدائک من ہی من سوچتے رہتے وارو ویرو روم انٹی ایواری روم ایک انہی ویدائک نے پارٹی سے سٹیکر کو بینا پراباوید گاؤں میں راحت سامنگری بھیجنے سے انکار کر دیا لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے نا وہ چھٹکی لیتا ہے جبکہ راجنتک دماغی کھیل کام کرتا ہے فلم اکثر اپنے مول کتھانک سے بھٹک جاتی ہے اور ہمیشہ آشوست کرنے والے نہیں ہوتی ہے ادارن کے لیے ورون کے حیکر دو سوانگے کا ٹریک جو پاناما میں شیل کمپنیوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وشوست یہ نہیں ہے عدیت میں ایک درشت گارڈ مین یا ستی راج کی پریم کہانے والا ٹریک انوازشک لگتا ہے ورون کا اپنے پیتا کے ساتھ رشتہ بہت جٹیل ہے لیکن نردیشک اس پر زیادہ پرکاش نہیں ڈالتے ہیں ہمی ویجے دیور کونڈا کو ایک گیر ذمہ داری ہوا کا کردار نبھاتے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے جو ہر سمجھ شراب پیتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اسن صدیہ بھاشا بولتا ہے اور اپنے کاریوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے فلم در فلم ہم نے انہیں یہ کردار نبھاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر بھی کسی طرح یا کام کرتا دیکھتا ہے ویجے کی بھومی کا ایک گیر ذمہ دار آوارا گکتی کی ہے لیکن جب وہ موکھے مندری کے روپ میں کامان سنبھالتے ہیں تو ایک ابینیتہ کے روپ میں ان کی بہو موکھی پرتیبہ سامنے آتی ہے نوٹا اس یوہ ابینیتہ کیلئے ایک اور یادگار پردیشن ہے جو ایک طاقت کے روپ میں ابر رہا ہے ناصیر اور ستیرات جیسے انوبھاوی ابینیتہ ہمیشہ بھروسے مند ہوتا ہے جبکہ مہارین کو ایک پترگار کی خراب بھومی کا میں چمکنے کی زیادہ گنجائش نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوٹا اپنے کوئی سادارن راجنیتک ناٹک نہ ہو لیکن یہ منورنجن ہے اور آپ کا منورنجن کرتا ہے جب آپ ایک پوروہ نمائے کی امید کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈمی سی ایم راوڑی سی ایم میں بدل جاتا ہے اور تب ہی جادو ہوتا ہے اب بات کریں اس کو اٹیٹی ریلیس کو لے کر تو ایم کو اٹیٹی پلیٹ فارم پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتا ہے تو پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتا ہے وہ بھی فری میں اگر آپ کے پاس پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے